موسیقی جی ناظرین سلام علیکم میرا نام منصور زبیری ہے اور میں انتیس منبر انیس سو پچپن میں سکھر میں پیدا ہوا اس کے بعد چونکہ والد میرے انڈین آرمی میں تھے تو ان کا شوق یہ رہا ہے کہ میں آرمی جوائن کروں لیکن میرے اندر تو یہ ایک مصبری مجسمہ سازی کا ایک شوق تھا جو میں اس میں اتنی دلچسپی نہیں لے سکا لیکن بالاخر وہ فوج کے ہی کام مجھے زیادہ کرنے پڑے پھر اس طریقے سے پھر سکھر سے پشاوار اور پشاوار سے سرگودہ اور مختلف جگہ پہ مو ہوتا رہا ہے اور آخر میں آکے کراچی میں اس ٹریکیا سیونٹی بن جس وقت یہ ڈھاکہ بار ہو رہی تھی اس وقت سے میں کراچی میں لیکن کام کے سلسلے میں اکثر مجسمہ سازی کے سلسلے میں میں شہر سے بہاری رہتا ہوں تو ابتدائی تعلیم جسے کہہ لیں آپ میری وہ یعنی سکھر سے پھر وہ والد صاحب کی جوب آف نیچر ایسی تھی کہ پشاوار چلے گئے تو پشاوار میں ابتدائی تعلیم میں نے پشاوار ملی وہاں سے سکولنگ کی بانے اور کراچی میں پھر میں مستقل سٹل ہو گیا اور یہاں سے میں نے کام سٹارٹ کیا اور کراچی سکول آف آرٹ میں بھی میں وہاں پہ سٹوینڈ بھی رہا کچھ عرصے ٹیچنگ بھی کی اور پھر اس کے بعد مختلف یہ اپنے میں کام کرتا رہا لیکن فائن آرٹ کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو شعبیں ہیں وہ ٹیکسٹائل ڈیزائنی ہے گرافک ڈیزائنی ہے فوٹوگرافی ہے اور فائن آرٹ ہے میں نے فائن آرٹ چوز کیا اپنے لئے جس میں یہ اس کپچر آ جاتا ہے پینٹنگز آ جاتی ہے یہ سوا جاتا ہے میں نے یہ چوز کیا اور اس کے بعد پینٹنگز کرتا رہا میں اور پینٹنگز بھی میں نے مطلب اسٹوری کر پینٹنگز کی پھر اپنا سبجیکٹ میرا ہورس ہے تو ہورس پینٹ میں زیادہ کرتا رہا لیکن اس کپچر جو تھا وہ یہ سبجھنے کمیشن ورک میں نے اس کپچر پہ زیادہ کیا پینٹنگز میری جو میرا سبجیکٹ رہا ہورسس کا اسی پہ کرتا رہا یعنی جو میری ایگزیبیشن مختلف اور ممارک میں ہوئی ہے جس میں یو ایس میں میری نیو جارک میں بھی ہوئی شکاگو میں بھی ہوئی اور کینیا میں ہوئی کوریا میں ہوئی بنگکوک میں ہوئی جس میں گورنمنٹ انوالڈ رہی یعنی ایمبیسیز تھو ایمبیسیز ہوئیں یہ ایکزیبیشنز میں اور کافی میں اس میں کام کرتا رہا ہے یہاں میری کافی ایگزیبیشنز ہوئی ہیں اور لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کی ٹیم آئی اور آپ کی ٹیم نے اس طرف آٹ کی طرف بات گفتگو کی اور کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں چینلز جو بھی چینلز بہت بڑے بڑے چینلز تقریباً ساری وہ ان کے گفتگو اگر ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے بطلب انٹرٹینمنٹ وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈھولک کیسے بجائی جاتی ہے تو مہدی کیسے لگائی جاتی ہے اور اس قسم کی اور جی مزاکہ خیز قسم کی جو ہے وہ گفتگو اس میں کی جاتی ہے کہ جی عام کھا کے دکھائیں تو بال کھیل کے دکھائیں میری سمجھ نہیں آتا کہ ایڈوکیشن کی طرف کیوں یہ لوگ دھیان نہیں دیتے کیوں آرٹ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے یہ آپ کا اس پہ آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے کوئی بارہ یہ تو اچھی بات ہے یہ تو ازرائے گفتگو ایک بات آگئی میں تو آپ کو اپنے اس میں اس کپچر میں اچھا اس کپچر کا بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے مائیکل اینجلو اس کا ماسٹر مانا جاتا ہے اور آپ کے علمے یقیناً یہ بات ہوگی کہ سقرات کا آبائی پیشہ بھی مجسمہ سازی تھا سقرات کا تو ان کے بالد کرتے تھے اس کپچر تو اس کی بڑی یہ سقرات کی ہسٹری میں پڑھی یہ کہا اس میں سقرات نے یہ کہا کہ جب وارث صاحب نے کہا کہ بھئی بہت ہوگئی اب اپنے آبائی فن کی طرف آؤ تو انہوں نے کہا کہ جب میں گیا اور وارث صاحب ایک اس کپچر کر رہے تھے اور ایک آنکھ بنا رہے تھے اور وہ بڑی ریالیسٹک لگ رہی تھی ریالیزم اس میں آ رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے اتنی جاندار چیز بنا رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا سقرات کو کہ میں یہ کوئی چیز تراشتہ ہوں تو اس بات کا خیال لگتا ہوں کہ میری چھینی ہتھوڑی کی ضرب اگر میں یہ آنکھ بنا رہا ہوں تو اتنی تیز نہ ہو کہ اس کی آنکھ کو تکلیف ہو تو وہ احساس اس میں اس کا احساس کر کے جب احساس کرتا ہے آدمی اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو میں اس کپچر بنا رہا ہوں اس میں ایک فیلنگز دینی ہے تو وہ اگر آنکھ ہے تو وہ بڑے ہرکے سے اپنے موف کرے گا ہاتھ کو اور جہاں پہ اس کو سختی کسی چیز میں لانی ہے دانتوں میں یا کسی چیز میں تو اس کے ہاتھ وہاں پہ ویسی ہو جائیں گے فیلنگز اگر آپ ڈپڈپ کرتے ہیں اس کپچر کرتے ہوئے کہ کسی نازک حصے پہ اگر آپ اس میں جیسے یہ کان ہے اس میں لب لبا پناہے گا تو آپ کے ہاتھ ویسی موف کریں گے اس میں وہ فیلنگز ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کپچر میں اور پھر منہمک بھی ہو جاتے ہیں جو سکرپٹر ہیں میں تو ہو جاتا ہوں کہ پھر وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے خود کہا رہے ہیں کہ وہ مجھے یہاں سے ٹھیک کر دو یا مجھے یہاں سے ٹھیک کر دو یہ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی مسئیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے یہاں پہ آرٹ کی اس کپچر کی پینٹنگز کی وہ وہ نہیں رہی اب وہ بھی انہوں نے جو بھی آرٹ کالیجز ہیں آرٹ سکول ہیں انہوں نے کمانے کا ذریعہ اس کو بنا لیا ہے تو وہ اس میں بڑی اچھی چیز ہے کمپیوٹر بہت فاسٹ ہے اس سے بڑی حل ملتی ہے لیکن اس نے آرٹسٹک مائنڈ کو بلکل کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہم مینویل جب اپنے کام کرتے تھے تو ہم سوچتے تھے پھر اس کو ڈرا کرتے تھے یعنی ہمارے پاس تو کوئی کمپیوٹر وغیرہ تھا ہی نہیں مطلب آئے ہی نہیں تھا کمپیوٹر نہ اس کی کوئی اتنی ویریوز تھیں تو ہمارے دماغ کام کرتے تھے وہ ہم سوچتے تھے وہ ہم ٹراسفر کرتے تھے اس کے بعد پھر وہ جیسے مطلب اس میں ہمیں یہ سوچنا پڑتا تھا کہ ہمیں اس کپچر میں یہ کیا کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے گوگل وغیرہ کچھ نہیں تھا تو اس وقت ذہن کام کرتا تھا اور پھر ذہن سے ہم کرتے تھے اور وہ چیز ہوتی تھی اور اس لیے اس میں تاثر بھی ہوتا تھا آج کل جو میں سٹوڈنٹ دیکھ رہا ہوں وہ ان کو کام دے دیا جاتا ہے وہ گوگل پہ گئے انہوں نے ٹچ کیا گوگل کو اور اس میں لے گئے کچھ اپنے ریفرنس کے دماغی تو تو وہ جو اسٹوڈنٹ کے ذہن ہیں وہ کمپیوٹر میں کی حد تک رہ گئے اس سے آگے سوچتے ہی نہیں ہیں تو وہ کیا کام ہوگا اگر اس میں کیا امپریشن آئے گا یا کیا نئی کریشن دے رہے ہیں کریشن تو کمپیوٹر نے روک دی ایک جگہ پہ آکے اس کا وہ ختم ہو گیا اس سے آگے کی سوچ اب تو وہ جب اس نے ختم کر دیا تو جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ان کی سوچ بھی ختم کیونکہ ان کو سہاری اس کا تو ٹیچرز کو انہوں نے آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئے یا ختم کر دیا یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کی بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ سیکنڈ تھرڈ ایئر یا فورت ایئر کلئر ابھی اس نے کیا نہیں ہے اس کے تیزت چلنا ہے اور اس سے کیا دیا نہیں جی اب آپ جو ہے وہ فرسٹ ایئر کی کلاسز رہنا شروع کر دیں اب کیا ایکسپیرنس ہوگا اس کا کیا ہوگا کہ وہ تو جو وہ سکھائے گا جو نئی آنے والی نصر ہے وہ وہی تو سیکھے گی جو وہ سکھا رہا ہے وہ کیا سکھا رہا ہے جو کمپیوٹر نے اسے چار سال تک سکھا ہے یہ مسائل اب جب اتنا آہ شارٹ ٹائم ہے تو اس میں یہ نہیں رہ گئے ہیں کہ آپ اب تو یہ جو کورس آپ کے چار چار سال کے ہیں آپ ان کو محید کریں ایک سال کے اوپر جس اسٹرون کی جس میں دل تسپی ہے اس کو وہ سبجیکٹ دیں اس میں پریکٹس کروائیں اس کی کہ آپ اس کو چار سال پر لے گا کہ پہلے یہ سیکھیں پہلے وہ سیکھیں آپ ضرور بکس سے ان کو کریں ان کو ایک وقت دیں شارٹ کریں بہت بہت ہو چکا ہے چار چار سال کا ڈپلومہ دے رہے ہیں ڈگریز آئی بھی نہیں ہیں بھی یہ بتائیے ڈگری بھی نہیں ہے وہ چاہے وہ آکھ سامسلو کراچی سکول آف آرڈ رہے ہیں کہ ڈپلومہ کورسز ہو رہے ہیں یہاں پہ تو کم از کم پھر اگر آپ چار سال ایک اسٹرونٹ کے ضائع کر رہے ہیں تو اس کو ایک ڈگری دیں جو تسلیم کی جائے جسے ہاں اس میں وہ کیا جائے ورنہ ریشارڈ کریں آپ آرٹسٹ کو میں رہے خیال اتنی تعلیم کی ضرورت تو ہوتی ہے اس کے ایجکوشن کی ضرورت تو ہوتی ہے لیکن ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو میں نے خود دیکھا ہے کیونکہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پریکٹیکل لائف یہ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ پریکٹیکل کرتے ہیں اب یہاں تو یہ نہیں پتا یہ معلوم نہیں اسٹرونٹ کو کہ اگر گرافک ڈیزائنر کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ اگر اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ڈیزائن بنا دیں کسی اس کا بنا دیں آپ کریم کا یا کسی چائے کی پتی کا یا ٹوٹ پیسٹ کا تو وہ ڈیزائن بنا کے دے دیتا ہے کہ جی جی اس کے لیے تو پوری ایڈکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کونسا سائز ہے کاغذ کا بائیس اٹھائیس ہے بیس تیس ہے جو بازار میں ایویلیبر ہے اس میں آپ کے کتنے پیک نگلتے ہیں پرنٹنگ کے ہیڈلے میں کتنا کاغذ جاتا ہے ویسٹیج کتنی جاتی ہے فولڈنگ ہو کے اس کا ڈیزائن کیا ہوگا یہ کچھ نہیں یہ اس سے نہیں معلوم ہوتا ہے اسے تو ایک ڈیزائن بنا کے جی یہ میں نے بنا کے دیتا ہے اس کو کتنے مرائل سے گزرنا ہوتا ہے یہ نہیں بتاتے وہ تو اس طریقے سے یہ آرٹ ایڈکیشن تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اب تو پینٹنگ اس حساب سے بنتی ہیں کہ ہاں ہمارے گھر کا یہ ڈرائنگ روم ہے یہ بیڈ روم ہے یہ کارپٹ اگر گرین ہے تو اس کے اوپر سوفا اس کلر کا ہونا چاہیے سب کلر سکریم اچھا تو پھر اس رنگ کی پینٹنگیاں پہ اچھی لگی بلکل میں اسے کیا کہوں گا جہلانا سوچ اور جہلانا وہ پینٹنگ کا اپنا مقام ہوتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا اپنا وہ پردے اور اس کی بیٹ شیٹ کی میچنگ تھوڑی ہے پینٹنگ تو ایک پوری ہسٹری ہے پوری اس کو تو یہ بہرحال میں پینٹنگ کی طرف آگیا مجسمہ سازی کی بات کر رہے تھے کہ مجسمہ ساز بھی اب ایک یہاں پہ اس اس میں دے گا ہے اس کو میں نے بہت سے دیکھے یہ شروع شروع میں یہ چینلز ہویا رہے تو نہیں تھے تو نیا نیا آیا پی ٹی وی ٹو پی ٹی وی تھا بس پی ٹی وی ٹو آیا وہ تھوڑا ایڈوکیشن پہ اس میں کرتا تھا تو اس وقت تھے پروڈیوسر مطلوب بسائن رزوی پی ٹی وی ٹو کے اور آئٹ پہ انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور انہوں نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا اور یہ بڑی ان دنوں وہ ہو رہی تھی کہ مجسمہ سازی حرام ہے اور مولویز کے اوپر بڑا شور مچا رہے تھے کہ یہ اور وہ ہے تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا یہ بتائیں سب سے پہلا مجسمہ کس نے بنایا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ اس کے یہ کریں گے تو پھر بہت ڈیپٹ میں جانا پڑے گا کہ پہلا مجسمہ کس نے بنایا تو میں نے کہا اگر اس کے بہت ڈیپٹ میں ڈیپٹ جلے جائیں تو جا کے آپ پھر قدرت بھی پہنچتے ہیں کہ اس نے کن کہا تو دنیا تخریق ہو گئی لیکن جب انسان بنانے کا وقت آیا تو گندی ہوئی مٹی منگائی گئی کھنکتی ہوئی گندی ہوئی مٹی اس سے انسان کی تخریق ہوئی تو مجسمہ سازی کا آغاز تو شروع ہو گیا ہمیں گائیڈ یہاں جو ہے نا کم علمی کہہ رہے ہیں لا علمی کہہ رہے ہیں جو وہ اس کو اس حد تک سوچتے ہیں بہت ایک الگ چیز ہے مجسمہ ایک الگ چیز ہے اگر جیسے اور جگہ بنتا ہے انڈیا ہے یا بودھزم ہے وہ پوجھنے کے لیے بناتے ہیں وہ بودھ کہلاتا ہے یہ تو مجسمے ہیں یعنی مجسم جو آپ کو فیلنگز دے رہے ہیں یا ایڈوکیشن دے رہے ہیں ہم ان کو پوچھتے تو نہیں ہیں ان کے گرہ میں ہار ڈال کے ان کے چھے آت تو نہیں نکال دیتے ہیں کہ یہ فلانی ماتا ہے تو یہ کالی ماتا ہے تو یہ رزق ہمارا تو یہ کنسپٹ ہے ہی نہیں ہم تو اگر اس کپچر کرتے ہیں محمد بن قاسم کو دکھاتے ہیں یا اسٹری دکھاتے ہیں تو ہم وہ ایڈوکیشن کے لیے کہ کونسا کونسا عورمہ یہ ہورسز ہوتے تھے اور یہ جو جرنیلز تھے جو جنجو تھے ان کے کونسے لباس تھے ان کے کیا ایکشن ہوتے تھے ان کے پاس کونسا ویپنز ہوتا تھا یہ ایڈوکیشن ہوئی نا جو ہمیں نہیں ابھی تو بلکل آپ پہلے تو دو ودو لڑائیوں ہوتی تو وہ کونسا ویپنز ہوتا تھا تو ایڈوکیشن ہی ہے اس کو ہم پوچھ تھوڑی رہے جا کے کہ اس کے گلے میں ہار ڈال لیں اور اس کو پوچھ رہے ہیں تو یہ ایک کونسپٹ یہ بھی یہاں پہ تھا جو ویسے اللہ کا شکرہ کیا باستہ استہ ختم ہو رہا ہے لوگ اس کپچر کو سمجھنے لگے ہیں اور اس کو کرنے لگے ہیں آپ کسی میوزیم میں جائیں وہاں پہ آپ کو اس کپچر کے ذریعے وہ کریں گے کیونکہ پینٹنگ تو ایک وقت آتا ہے وہ گل بھی جاتی ہیں ختم بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس کپچر اپنا وہ رہتا ہے اور ایڈوکیشنل ہی اس کو ہم بناتے ہیں اسی حساب سے اس پہ کام بھی کرتے ہیں لیکن بہت یہاں پہ خیر مائنڈر لگا شکر ہے کہ آپ چینج ہو رہے ہیں تو بس مجسمہ سازی کے مطالق میں یہی بات کر رہا تھا کہ جو بھی اسٹرونٹس ہیں ماری یا جو مجسمہ ساز ہیں مجسمہ ساز تو کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں کام لیکن اس پہرائے پہ کرنا چاہیے اس کو پھر یہ کیا کہ فوج نے اس کو بڑا اپنایا اپنایا ایڈوکیشن کے وہ دکھا کیونکہ وزیٹرز آتے ہیں بہار سے بھی تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کسی سے پیچھے نہیں ہیں ہم لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کرنا جانتے ہیں ہر قسم کا کام یہاں پہ کرنا جانتے ہیں اور ایڈوکیشنری اس کو کر رہے ہیں وہ پینٹنگ کی صورت میں ہو یا مجسمہ سازی کی صورت میں ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ مختصر سے گفتگو شاید سمجھانے کے لیے کافی ہوگی جی حادث سے تو نہیں اب حادثات کہیں ہوں کیونکہ میرے یہ کتنے پندرہ آپریشن تو ہو چکے ہیں فیفٹین تو ہو چکے ہیں اور اب یہ ایک ڈیو ہے آپریشن کیس کو سیدھا کرنا ہے اس ڈان کو تو یہ جو ابھی جو حادثہ ہوا یعنی نائنٹی وہ یہ ٹو تھاؤزن سکسٹین الیون مارچ وہ ایک ہورس میں منگلہ میں بنا رہا تھا وہ کمپلیٹ تھا بنا کے میں آ چکا تھا تو جو نئے کور کمانڈر آئے تھے جنرل عمر فاروق درانی تو انہوں نے مجھے بلوایا اور انہوں نے کہا اس کو شفٹ کر دیں شفٹ کروا دیں تو میں شفٹ کروا رہا تھا تو بس یہ دیکھیں گدرت ایک مثال ہے نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اس کپچر میرا ایسا تھا اور لیبر لگی بھی تھی اور میں اس طریقے سے بیٹھا ہوا اپنے موبائل پہ وہ اس کو دیکھ رہا تھا تصویریں کے چلا تھا تو اس کے بعد شاید کوئی کال آئی تو میں ایسے ہو کہ کال ایسے جیسے ہی میں نے موٹھا ہے وہ میرے اوپر پورا گر پڑا چورے وہ میرے اڈیو گئی تھی اگر میرا سر ادھر ہوتا ہے ایسی موبائل تو شاید آج آپ سے بات نہ ہو رہی ہوتی لیکن وہ اللہ کا شکر ہے تو یہ حادثہ تھا جس نے ابھی تک میں تو حادث سلامت ہے خدا کا شکر ہے ورنہ تو دیکھیں تو میرے ایکسیڈنٹ اتنے ہوئے ہیں کہ یہ ہاتھ بھی میرا آپ دیکھ لیں گے سب یہ بھی ایک ہے سب یہ تو اللہ تعالی نے بس کرم کیا ہوا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اس نے کام کے قابل رکھا ہوا ہے اور ابھی تک کر رہا ہوں till now تو حادثات تو مختلف صورتوں میں بھی ہوتے ہیں مختلف واقعات بھی ہوتے ہیں جیسے دلچسپ بھی ہوتی ہے اس میں کہ ایک ہسکپچر یہ میں کھاریاں میں بنا رہا تھا اور وہ three soldiers تھے جن کا ہسکپچر میں کر رہا تھا تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک شہید ہو گیا ہے اور دو سولجر جو ہیں اسے وہ کر رہے ہیں اپنا دو سولجر جو ہیں وہ اسے سنبھال لیں تو یہ میجر جنرل جنرل ناصر جنجوہ صاحب تھے جو 17 ڈیف کے جی او سی تھے انہوں نے مجھ سے یہ کام کروایا اب تو خیر وہ core commander صدران commander کوئٹا بھی رہے اور ہج کل میرے خیال ہے شاید وہ اب ایک نئی پوسٹ پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بنوایا تو وہ جب وہ میں نے بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ اس پہ مزہ نہیں آرہا اور مزہ مطلب اس کو اوریجنل اور ہو جائے گا کہ آپ اس سکپچر کو لے جائیں اور اس کے اوپر اوریجنل فائر کروائیں تو وہ موری ایک جگہ ہے جہاں پہ فائر رینچ ہے جہاں پہ فائرنگ سکائی بھی جاتی ہوتی بھی ہے تو ہم اسے وہاں پہ اٹھا کے لے گئے اور ایک ایم پی فائیو گن ہوتی ہے جو افیسرز یوز کرتے ہیں تو اس سے فائر مارے اس کے اوپر تو وہ گولی سلپ ہو گئی اس کے اوپر لگی نہیں انہوں نے کہا کہ اس پہ جی تھری گن کی ہوتی ہے جی تھری بہت نورفول اس سے فائر کرے تاکہ جہاں جہاں اس کے ڈائمیج ہو وہ اوریجنل ایفیکٹ دے تو پھر اس پہ فائر کیے گئے اور فائر کرنے کے بعد وہ جہاں جہاں نشانے لگے تھے ماں پہ فائر کر کے لے کے آگئے اس کو اور اس کو رکھ دیا تو جنرل ناصر جنجوہ بھی تھے تو وہ جس جگہ پہ گولی گئی تھی یعنی سینے میں اس جگہ پہ فائر کے وقت اسے ماری تھی اس کپچر کو تو چونکہ بنا ہوا تھا اس کپچر تھا وہ جو جی تھری کی پاور بہت ہوتی ہے وہ اڑا کے رکھ دیتی ہے تو وہ جب وہ گھسی اس کے اندر تو سراخ ہوا تو ظاہر اندر تو مٹیلی حالو تھا نا وہ تو میں نے انگلی اس میں ڈالی اور میں نے اس کو مطلب اس کو رپیئر کرنے کے لیے اس میں جو کام کرنا تھا وہ کیا اور انگلی میں نے نکال لی کوئی پہ چھے سیکنڈ ہوں گے اتنی ہوں گے کہ اس کے بلڈ نکلنا شروع ہوا اس کپچر کے حیران میں بھی حیران جنرل صاحب بھی حیران جنرل صاحب برابر کھڑ رہا تھے جنرل ناصر جن جو ہے ماشاءاللہ یہ آتے ہیں بہت خود بھی آئٹسٹ ہیں اور بڑے آٹ ٹبر ہیں تو وہ جس میں سے خون کیسے نکل رہا ہے میں بھی حیران اور وہ سب یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر میں نے دیکھا تو میری انگلی کٹی تھی وہ کرتے ہوئے جہاں میں اس کے وہ کر رہا تھا وہ اندر بلوئے کا آرمیچر ہوتا ہے وہ کٹ ہوا وہ کٹ لے کے اس وقت جب میں رپیئر کر رہا تھا مجھے نہیں معلوم ہوا کہ کٹ چکی ہے میرے انگلی تو وہ خون وہاں پہ گرا اس میں ہوا وہ میں نے نکال لیا تو خون نکل چکا تھا مجھے احساس بھی نہیں ہوا کیونکہ مٹی لگی بھی تھی اس کے پر لگ چکی تھی تو وہ میرے ہاتھ پہ بھی نہیں تھا تو لیکن جب وہ ہوا تو کہ یہ کیسے ہوا تو پھر میں نے اچانک میں نے کہا وہ میرا پھر وہ مٹی بھی تھوڑی سی لال ہو گئی تھی اس میں سے رچ رہا تھا تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ واقعات بھول نہیں پاتا کہ وہ اگلا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا ہے کہ کس کپچر میں سے وہ بلڈ مکر لائے کیسے ممکن ہے تو وہ تھا یہی لیکن برحال اس پہ بڑا اچھا رگا کبھی آپ کی ان سمرکاتوں بڑا اچھے ہیں وہ جنرل صاحب تو پھر میں نے بڑا ہس کے ان سے کہا میں نے کہا جنرل صاحب ہم بھی انگلی کٹا کے شہیدوں میں داخل ہو گئے یہ ایک مثال تو آئی تو اس وقت بڑا اچھا انہوں نے بھی ٹٹر رہا ہے بڑا اچھا پھر گزرا ہے ایسے اسی طریقے سے جب یہ ہوا کہ جب میرے اوپر یہ ہارس گرا یہ میں آپ کو وہ قصے سنا رہا ہوں جو یادگار رہ جاتے ہیں ہارس جب میرے اوپر گرا تو چونکہ کور کمانڈر تھے تو بڑا اس چیز میں اگر کوئی ایسا ایسا ہو جاتا ہے تو وہ فوج جو ہے وہ بڑی اس میں ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اس کی تحقیقات ہوتی ہیں پوری تو وہ مجھے انہوں نے لے جا کے وہ انہوں نے کہا کہ منگلہ میں ہوا تھا مجھے کھاریاں شفٹ کیا ہے ملینس میں اور اس کے بعد پھر وہ وہاں پہ میرے روم سبدیل ہوتے رہے کیونکہ یہ ہی تھا کہ کسی نے کوشش کی یہ مارنے کی یہ کیا ہے جو بھی ہوتا ہے مطلب جب تک تحقیق مکمل نہیں ہو جاتی وہ اس میں ہی رہتے ہیں انڈر آبزرویشن کے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا کیونکہ وہ ذمہ داری فوج کی ہو جاتی ہے تو خیر وہ انہوں نے پھر مجھے وہاں پہ ایک کمرہ دے دیا بہت لش پش کرنے گا آپ یہیں رہیں اس روم میں سکیچز کرتے رہیں کام کرتے رہیں لیکن آپ جائیں گے کہیں نہیں باہر نہیں نکلیں گے آپ اس دوران مجھے سواد سے کال آگئی وہاں پہ یہ ڈیوز ہوتی ہیں سیونٹین ڈیوز لگی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں سے کال آئی میں نے جنرل صاحب سے کہا میں نے کہا جنرل صاحب میں تو بور ہو گیا ہوں میں پریشان ہوں میں تو تو اتنا کمرے میں ایک بند نہیں رہ سکتا میرے پاس کال آئی اور مجھے کام کرنے جانا ہے جنرل چھے کال کہاں سے آئی ہے میں نے کہا یہ سترہ ڈیوز سواد سے کہنا کہ ٹھیک ہے ان سے کوئی ایمبولینس کا انتظام کریں کر لوگے میں نے کہاں کروں گا تو وہ ایمبولینس آئی پھر میں سواد چلا گیا یہ بیٹا میرے ساتھی تھا اور بیٹے بھی ساتھ تھے پھر سواد چلے گئے اور پھر میں نے مقام اسٹریچر پہ اور ویلچر پہ کیا تھا وہ میں نے آپ کو اس کی پک بیجی ہے انفنٹریمن کی وہ اس میں ہیں تو بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ذہن پہ محفوظ رہ جاتے ہیں جم جاتے ہیں اور پھر آدمی اس کو یاد کرتا ہے تو ایسے تو واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں نہیں نہیں میری فیملی سے کوئی پرابلم نہیں ایک سلسلہ یہ تھا کہ جو ہمارے والد تھے وہ بھی فوج میں تھے لیکن وہ آرڈ کو بہت پسند کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کی اور مطلب پہرے تو انہوں نے فوج میں مجھے تقریباً دھککہ ہی دے دیا تھا کہ بس گزیڑی دیا تھا فوج میں تو میں بلکل اس کا عادی نہیں تھا کہ بس چوبیس گھنٹے بس یاد سر اور نو سر کرتا رہوں تو میری اپنی فیلٹ ہی میں اس میں تھا لیکن وہ پانی وہیں آکے گرا جاں گڑھا تھا یعنی کام میں فوج کا ہی میں کرتا رہا اور کر رہا ہوں ابھی تک یعنی ابھی بھی میں فوج کا ہی کام کر رہا ہوں ابھی کرونا سے پہلے میں پنو آکل میں ایک ڈیو ہے سکسٹین ڈیو وہاں پہ ایک مورومنٹ کیونکہ یہ لوگ بڑا ہسٹری یہ لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں فوج کلیکٹ کر رہی ہے چوکنڈی پہ انہوں نے جو نیو جنرل ہیں انہوں نے کام کروایا تھا اس کے بعد پھر مجھے زوب جانا ہے تو وہاں پہ کام میرا یہ کنٹینیو پھر ملتان میں ہے تو کام تو یہ لوگ ہسٹری سکسٹین کی صورت میں جمع کر رہے ہیں تو کام تو میں کر رہا ہوں اور لیکن میں ایک بات یہ کہوں گا بلکل مجھے سے کوئی وہ نہیں ہے مزائقہ مجھے نہیں ہے کہ جو توجہ دیکھیں کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے مجھے دیکھیں کرا